جے مسیح کی دوستوں آج کے سوری منہ کا بھاک ہم نے لیا ہے افیسیو کی پتری اس کا پہلا ادھیا ہے اور اس کا باروہ وچن وچن کہتا ہے کہ ہم جنہوں نے مسیح پر پہلے سے آشا رکھی تھی اس کی مہیمہ کی استودی کا کارن ہوں دنیواد پیتہ پرمیشن دوستوں جب بھی میں اس وچن کو پڑھتا ہوں ایک ایسا احساس میرے دل میں اڑتا ہے ایک ایسا پیار پرمیشور کا میرے دل میں جاکتا ہے اور میں محسوس کرتا ہوں اس کے پیار کی استردہ کو اپنے جیون میں پرمیشن مہان ہے یہ بچن ہمیں بتاتا ہے کہ ہم کون ہیں یہ بچن ہمیں بتاتا ہے کہ کیوں پرمیشور نے ہمیں چنا ہے کیوں پرمیشور نے اپنی آتما کی چھاپ ہمیں دی ہے کیوں ہمیں سرخشہ دی ہے کیوں ہمیں پرمیشور نے اتنا پیار کیا ہے کہ اپنی سنتان بنایا ہے بچن کہتا ہے کہ ہم کون ہیں ہم اس کی مہیمہ کے ستی کا کارن ہونے والے ہیں اس کی مہیمہ کیا ہے اس کی مہیمہ پردرشت ہوتی ہے اس کے مشنوں سے اس کی مہیمہ پردرشت ہوتی ہے اس کی یوشناوں کو پورا ہونے سے اس کی مہیمہ پردرشت ہوتی ہے اس کی اچھاؤں کے پورا ہونے سے اس کی مہیمہ پوری ہوتی ہے اس کے پیار سے اس کی مہیمہ پوری ہوتی ہے اس کے تیاغ سے اس کی مہیمہ پوری ہوتی ہے اس سمبند سے جو دنیا کے سامنے اسے پتہ اور پتر کر کے بنایا ہے وہ سمبند وہ رشتہ جو اس نے دنیا کو بتایا ہے کہ ایک پتہ اپنے بچوں سے اتنا پیرم کرتا ہے کہ اپنے اکلوتے پتر کا اس نے بلدان دے دیا اس کی مہیمہ پوری ہوتی ہے اس رشتے سے دھنیواد پتہ پر محشور اور ہم اس کی مہیمہ کی ستی کا کارل ہونے والے ہیں جب ریکچر ہوگا جب ایشو مسیح بادلوں میں سوار ہو کر آئے گا اور ہم دنیا کے سامنے اٹھا لیے جائیں گے ہم پوتر ہم اس پوتر پرمیشور کی ستی کریں گے اور ہم ہی اس کی ستی کا کارل بنیں گے دنیا ہمارے دورہ جانیں گے کہ پرمیشور جو کہتا ہے وہ ہوتا ہے دنیا ہمارے دورہ جانیں گے کہ پرمیشور کتنا مہار ہے سوچئے میرے بھائیو ہم ایک کیا تھے ہم ایک پاپی تھے اور پرمیشور نے ہمیں کون سا درجہ دیا وہ درجہ جو ہم اس کی ستی کا کارل بنے تو دوستو ہمیں اس کی اچھا کو اپنے جیون میں ڈھالنا ہے ہمیں اس کی اس اچھا کو اپنے جیون میں ڈھالتے ہوئے اس تھیرتہ کے ساتھ جیون کو نبھانا ہے اور یہ اتصا یہ امنگ یہ اتصا منانا ہے کہ ہم اس کی مہیمہ کی استودی کا کارن بنیں گے اس لیے آئیے دوستو ہم پراتھران کرتے ہیں ہم اس پتہ پرمشنہ کا دھنے وات کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں اتنا بڑا درجہ دیا ہے اس نے ہمیں اتنا بڑا پیار کیا ہے اس کے پیار کے بھید کو جاننا بہت ضروری ہے اس کے پیار کو محسوس کرنا بہت ضروری ہے میرے بھائی بہن اس کو محسوس کرنا تاکہ ہم اس کو اپنے اندر لے سکے اس لیے پرمشنہ نے ایشو مسیح کا من ہم میں دیا ہے پاویدلاتمہ کی چھاپ ہم میں دیا ہے ایشو مسیح خود ہم میں بسا ہوا ہے تاکہ ہم اس کی مہیمہ کی استودی کا کارن بنے دھنیوات آئی ہم پراتھنا کرتے ہیں من سے دل سے سمر پر دھو کر اس کا دھنیوات دیتے ہیں سننے والوں کے لئے پراتھنا کرتا ہوں پتہ پرمشنہ دھنیوات اس وچن کے لئے دھنیوات پرمشنہ تنہی آج ہمیں محسوس کرایا تنہی اس وچن کے دورہ ہمیں بتایا کہ ہم کون ہیں ہم کیوں چنے گئے ہیں ہم کیوں اس دھرتی پر ہیں اس سمیں ادھار ہونے کے بعد تنہی پہلے کیوں نہیں اٹھایا ہمیں کیوں رکھا ہے اس دھرتی پر تاکہ ہم تیری مہمہ کے اس دھرتی کا کارن بنے دھنیوات 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 سننے والے ہر بھائی بینوں کے لئے میں تیری آشیش مانگتا ہوں سکھ مانگتا ہوں سامرت مانگتا ہوں سرکچہ مانگتا ہوں پرمشنہ اور صحت مانگتا ہوں پرمشنہ دردتا مانگتا ہوں پرمشنہ پاویدرتا مانگتا ہوں پرمشنہ ایشیو موسیقے پاوت ساملتی نام سے مانگتا ہوں اور میں دھنیوا دیتا ہوں کیونکہ پراتھنا تو سنتا ہے اور سن کر پوری کرتا ہے ایمین